اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میٹ چینل آئیشہ عمران کے ویلوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر سے ہوں گے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ڈائیپر سے ریلیٹڈ پر میری آپ کو جو ہے وہ ڈائیپر سے ریلیٹڈ ویڈیو بہت اچھی لگتی ہیں تو ان کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ تو آج بھی جو ہے میں ڈائیپر کی ہی ویڈیو لے کیا ہی ہوں سب کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ اپنے فائی فیئر بیبی کی جو ہے وہ روٹین ڈائیپر روٹین سوری شیئر کریں تو یہاں پر میں کلیر کرنا چاہوں گے جو میرے بچے ہیں بڑے والے وہ دونوں جو ہیں وہ ٹرینڈ ہیں فولی ٹرینڈ ہیں ڈائیپر نہیں پہنتے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو جو ہے وہ لوز موشن لگ جائے سپیشلی میرے فائی فیئر بیبی کو تو تب مجھے ڈائیپر جو ہے وہ سم ٹائمز پہنانا پڑتا ہے لیکن ٹائمز اور کنڈیشن دیکھ کر جیسے کہ اگر لوز موشن اس کو ہوں تو یا بیمار ہو جس کی وجہ سے مجھے اس کو ڈائیپر پہنانا ہو تو پھر آج جو ہے میں اس کی ڈائیپر کی ہی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نائٹ ٹائم کی کہ جب کبھی اصلاح ہو جائے یعنی کہ آپ بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سے بچے جو ہے وہ ڈائیپر جو ہے نہیں پہنتے میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ فائی فیئر کی ایج میں بھی ڈائیپر جو ہیں وہ پہنتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جب میں گئی تھی تو میں خود شوق دو گئی تھی کہ ایک مدر تھی اس کا جو بیبی تھا وہ فائی فیئر زال تھا اور اس کو جو تھا اس کی مدر وہ means ڈاکٹر جب بور رہے تھے کہ آپ ابھی بھی اس کو ڈائیپر پہناتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جاب کرتی ہوں اور جو میرا بیٹا ہے وہ ابھی جو ہے اس کی ٹریننگ میں نہیں کروا سکی پوپ ٹریننگ نہیں کروا سکی تو اس کی وجہ سے میں اپنے بیبی کو جو ہے ڈائیپر پہناتی ہوں تو میں نے یہی سوچ کہ آج جو ہے ویڈیو بنائی تھی نائٹ کی کہ جب کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جن مدرز کو جن کے بچے جو ہیں وہ نہیں باتھروم میں جا سکتے اور بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر میٹ لے لیا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ضرورت ہے وہ ڈائیپر کی ہے ڈائیپر کے بعد جی مجھے کوئی سوفٹ مٹیریل والا کپڑا ضرورت ہے جسے میں اس کو کلین کر سکوں اس کے بعد جی مجھے چاہیے روم سپری جو کہ بہت ضروری ہے ڈائیپر چینج کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے مجھے چاہیے تھے وائپس جو کہ وائپس کا آگے کام بتاؤں گے کیا ہے اور پھر جی مجھے چاہیے تھا پاودر اور نائٹ ٹائم جو ہے وہ پاودر ضرور یوز کیجئے اپنے بیبی کو ڈائیپر چینج کرتے وقت تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ضرور ہونی چاہیے ایک عدد جو ہے مجھے ایک شاپنگ بیک چاہیے جس میں میں نے جو ڈائیپر گندہ والا ڈائیپر ہوگا وہ اس میں ڈال کے ڈسکارٹ کرنا ہے اور ایک جو ہے مجھے چاہیے ٹراؤزر لوز ٹراؤزر چاہیے جو کہ اپنے بیبی کو بعد میں ایزیلی پنا سکیں جو کپڑے اس نے پینے ہوئے ان کو چینج کر کے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ڈائیپر چینج کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں نائٹ ٹائم کے لیے اور روم سپری اور جو پاودر ہے وہ ضرور ہونا چاہیے نائٹ ٹائم کے لیے کیونکہ صبح کے ٹائم جو ہوتا ہے بچے باہر ہی ظاہری بات ہے ڈائیپر جو ہوتا ہے ان کا گندہ ہوتا ہے اور روم سے باہر کھیلتے ہیں نائٹ ٹائم ایسی ہوتی ہے نائٹ پہ جو ہے وہ نہیں چیئے ہم بچوں کو ادھر ادھر کر سکتے کمرے میں جو ہے وہ سمیل آ جاتی ہے ایک قسم کی تو میں نے آلریڈی یہ والی ویڈیو جو ہے نائٹ ٹائم کی روٹین میں نے شیئر کیوئی ہے آپ سب کے ساتھ میرے چینل پہ جا کر آپ دے سکتے ہیں اور میں یہاں پر اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو ہم چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف کہ میں کس طریقے سے جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو چینج کروا دیتی ہوں اپنے بیبی کو تو سب سے پہلے جو ہے بیبی اگر سویا ہوا ہے تو اس کو کروٹ کے ذریعے جو ہے میٹ جو ہے اس کے نیچے رکھ دیں تاکہ آسانی ہو جائے کوئی بھی ایسا مٹیریل جو کہ بیٹ شیٹ پہ لگنے کے چانسز ہوں تو میٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں لگیں گے میٹ بہت ہیلپ کرتا ہے اور پھر آرام سے جو ہے نا اپنے بیبی کا ٹراؤزر جو ہے وہ چینج کر لیں یہاں پر میں نے یہ جو کپڑا ہے وہ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ بڑے بچوں کی اگر ہم پوپ صاف کریں تو بہت زیادہ وائز جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک سوف مٹیریل والا جو ہے وہ کپڑا لے لیں اور اس کو نین گرم پانی سے اچھے طریقے سے نچوڑ کر آپ جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں وائپ سے بھی صاف ہو جاتا ہے بہت زیادہ وائز لگتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کپڑے کو زیادہ پریفر کریجئے کپڑے سے صاف کریں اور اس کے بعد جو ہے نا ایک باری اپنی تسلی کے لیے وائپ جوز کر لیجئے بہت جو کپڑا ہے نا اس کو کلین کرنے کا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پاودر یوز کیا تھا پاودر یوز کریں پاودر صحیح ہوتا ہے کہ اچھے چیزیں ایک فریگرنس آنے لگ جاتی ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے نائٹ ٹائم ڈائپر چینج کرنے کے لیے تو یہاں جو ہے میں آپ کو جو ابھی ٹیپس بتا رہی ہوں اور جو طریقہ کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹیپس جوتی ہیں وہ آپ ضرور فولو کیجئے بے شک آپ کا بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور یہاں پر جو ہے میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے میرے بچے نے وہ میں نے چینج کر دیئے ہیں اور سوفٹ سا میں نے اس کو ایک ٹراؤزر پنا دیا ہے وہ والا ٹراؤزر مت پہنائیں جو بچے نے پہنا ہو اور جساں ڈائپر میں اگر وہ پوپ کر دیتا ہے یا اس کا ڈائپر گندہ ہو جاتا ہے تو وہ سیم وہی کپڑے دوبارہ نہیں پھنانے چاہیے وہ اس کے کیونکہ کپڑوں میں بھی سمیل آنے لگ جاتی ہے یہ والا طریقہ آپ اپنے چھوٹے نیو بون بیبیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بڑے بچوں کے ساتھ ٹو ٹری ایئرز کے بچے جوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو مدرز ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ہمیں کس طریقے سے نائٹ ٹائم میں بچوں کے جو ڈائپر ہیں وہ چینج کرنے چاہیے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والی ویڈیو جو ہے نا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹڈ تھی میں جہاں بہت زیادہ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اپنے فائیف ایئر بیبی کے جو ڈائپر چینج کیجئے تو میں نے آج جو ہے آپ سب کے ساتھ شئر کیا ہے تو ضرور آپ کو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور جو ہمارے پاس روم سپری ہوتا ہے وہ بھی ضرور کریں تاکہ کمرے میں ایک اچھی سوندھی سی فریگرنس آنے لگ جائے نائٹ ٹائم کے لئے ایک دم سے کمرے کے اندر آنا اور گندی سے سمیل بہت برا لگتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ روم سپری بھی ضرور کرنا چاہیے ایک روم سپری ضرور ہونا چاہیے اب جو ڈائپر تھا یعنی کہ جو گندہ ہو جاتا ہے اس کو ڈسکارٹ کرنے کے لئے اس کو پہلے اچھے طریقے سے بینڈ کر دیجئے اسی کی ڈائپر کی ٹیپ کی مدد سے اور اس کو بعد میں شاپر میں ڈال کے پھینک دیں کیونکہ کھلے ڈائپر جوتے ہیں ہم مدد اکثر ایسا کرتی ہیں اسی طریقے سے پھینک دیتی ہیں کچھرے میں اور پھر جب یہ ڈائپر جوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں جس سے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو ڈائپر کو ہمیشہ شاپنگ بیگ میں ڈال کے ڈسکارٹ کریں اور جو کپڑے بچے نے پہنے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ واشنگ مشین میں مینز کے ایک سائٹ پر کر کے رکھ دیں اور مارننگ میں ان کو واش کر دیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اور مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری کیسی لگے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں بائی بائی